بہت سارے لوگ سرکار کے بارے میں جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ سرکار کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ہیں جاننے والوں میں دو گروہ ہیں ایک وہ جن کو سرکار سے فیض ہوا ہے اور ایک وہ جنہوں نے اخبارات میں اور مولویوں سے منفی پروپیگنڈا سنا ہے تو ان کا جاننا ایک افواح پر مبنی ہے جب وہ سرکار گوھر شاہی سے ملے نہیں سرکار سے گفتگو نہیں کی سرکار کی تعلیمات کو نہ سنا بس جو اخباروں میں پڑھا مولویوں سے سنا اس پر یقین کر لیا ہے تو یہ نفس سے ہی ایک بہت بڑا گناہ ہے سنی سنائی بات کو سچ سمجھ لینا نقصان کا باعث بھی ہے بدگمانیاں پیدا کرتا ہے اور حقیقت سے دور رکھتا ہے انسانیں یہ تو وہ لوگ ہیں جو افواح پر جنہوں نے یقین کیا اور جو کچھ بھی جانتے ہیں وہ افواح پر مبنی ہے دوسرا گروہ جاننے والوں کا وہ ہے جو سرکار گوھر شاہی کو فیض حاصل کرنے کے بعد جانتے ہیں اب جو فیض حاصل کرنے والے ہیں ان میں دو گروہ ہیں ایک وہ ہیں جنہوں نے عمومی فیض حاصل کیا اور ایک وہ ہیں جنہوں نے خصوصی فیض حاصل کیا لہٰذا جنہوں نے عمومی فیض حاصل کیا وہ اسی کی روشنی میں سرکار گوھر شاہی کو جانتے ہیں اور جنہوں نے خصوصی فیض بھی حاصل کر لیا وہ سرکار گوھر شاہی کو اسی قدر جانتے ہیں جس قدر فیض ان کو ملا ہے سرکار گوھر شاہی کے بارے میں جو مختلف ماننے والوں کے تواسط سے بات لوگوں تک پہنچی اور لوگوں نے سرکار گوھر شاہی کا تعریف آگے بیان کیا اس کا داروں مدار بتانے والے کی تعلیم پر اس نے جو فیض حاصل کیا اس پر اور اس کی انڈسٹینڈنگ پر ہے کہ اس نے سرکار کو کتنا جانا ہے لہذا مختلف لوگ سرکار سے وابستہ ہونے کے بعد مختلف انداز میں لوگوں کو مختلف باتیں بتاتے آئے ہیں بتانے کا ڈھب بتانے کا طریقہ سب کو نہیں آتا کبھی کبھی ہم حق بات کہنے کے لیے باطل طریقہ اختیار کر لیتے ہیں جس سے حق مشتہر ہونے کے بجائے مخفی ہو جاتا ہے جس سے حق واضح ہونے کے بجائے چھپ جاتا ہے اور لوگ متنفر ہو جاتے ہیں سیدنا گوھر شاہی کی ذات کے حوالے سے یوٹیوب لائیو سٹریم فیس بک پر کوئی کامل گفتگو نہیں ہوئی اور جو گفتگو ابھی تک ہوئی ہے وہ گفتگو نجی سطح پر ہم اپنے ہی لوگوں سے کرتے رہے ہیں آمت الناس تک سرکار گوھر شاہی کا صحیح تعریف نہیں پہنچا تعریف نہ پہنچنے کی کئی وجوہات ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں سے انٹریکشن ہونا ضروری ہے لوگوں سے تعلق ہونا ضروری ہے کسی جگہ جمع ہو عام لوگوں سے رابطہ ہو گفتو شنید ہو بحث ہو اس کے لیے کسی پلیٹ فارم کی ضرورت ہوتی جس طرح کے مسجد ہے مسجد میں لوگ نماز پڑھنے کے لیے روزانہ جاتے ہیں اور مولوی کو بغیر کسی محنت کیے ایک آڈینس مل جاتی ہے کیونکہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے لیکن ہمارے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا منفی پروپیگنڈا کیے جانے کی وجہ سے اکثر نا آقبت اندیش غیر مقلد اور غیر شرعی پیر فقیر ہمارے بارے میں لوگوں کو غلط غلط باتیں بتاتے رہے اور لوگوں کے اور ہمارے بیچ میں ایک فاصلہ پیدا ہو گیا کمیونیکیشن گیپ آ گیا اس کی وجہ سے سرکار گوھر شاہی کا جو صحیح تعریف ہے صحیح تعلیم وہ لوگوں تک پہنچی نہیں اس کے علاوہ جب صحیح تعریف پیش کیا جانے لگا تو وہ لوگ جن کو عمومی فیض ہوا تھا وہ خصوصی فیض والوں کے سامنے آ گئے اکڑ کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ تو سرکار گوھر شاہی کی تعلیم ہی نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو یہ تو جھوٹ ہے یہ تو غلط ہے لہٰذا ایک کش مکش کا دور رہا اور پھر ستائیس نومبر دو ہزار ایک میں جب سرکار گوھر شاہی نے روح پوشی اختیار فرمائے لی غیبت اختیار فرمائے اس کے بعد لوگ تتر بتر ہو گئے منتشر ہو گئے اور اس انتشار کے باعث مشن ہمارا دوبارہ اسی مقام پر آگیا جہاں سے بیس سال پہلے چلے تھے انسان اس وقت تک ناقابل اعتبار ہے جب تلک اس کا قلب سلیم اور اقل بھی سلیم نہ ہو جائے لوگ اقل سلیم کا لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن بس وہ ایسے ہی کرتے ہیں جس طرح قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم یلد ولم یلد کا معنی سمجھتے ہیں اقل سلیم اس وقت انسان کو ملتی ہے جب وہ لطیفہ انسان کے سر میں جو باقی ہے وہ منور ہو جاتا ہے اگر آپ کے سوچنے والی مخلوق میں صرف نار ہی ہے تو وہ اقل آپ کو دنیا کے فائدے کا پارٹ پڑھائے گی پیسے کی اہمیت جتائے گی کاروبار کی اہمیت جتائے گی اقل اور جب وہ نور سے منور ہو جاتی ہے اور اس کے چاروں طرف نور ہی نور ہوتا ہے تو پھر وہ اقل بدل جاتی ہے پھر وہ اقل عشق کے تابع ہو جاتی ہے اللہ ماہ اقبال نے ایک بات سمجھانے کی کوشش کی لیکن لوگوں کو سمجھ میں تو نہیں آئی انہوں نے کہا تھا بہتر ہے دل کے پاس رہے پاس بان اقل پہلے انہوں نے یہ بات بتا دی ہے کہ اقل کو دل کے آس پاس رکھو لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے مجنون شہر چھوڑا تو سہرہ بھی چھوڑ دے نظارے کی حوس ہے تو لیلہ بھی چھوڑ دے اور سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے وہ بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے جن کی عقل اللہ کے نور سے منور ہو جاتی ہے اس کے اوپر سے شیطان کے نار کے پردے ہٹ جاتی ہے تو پھر وہ عقل ہمیں ان چیزوں کی طرف گسیٹتی ہے کہ جن کا تعلق نور سے ہے اب دیکھو اگر تم عام کا کاروبار کرتے ہو تو ہر دوست کو یہی مشورہ دو گئے کہ وہ یہ عام بیچا کرو ایک بندہ جم جانا شروع کر دے پورے محلے کو جو ہے وہ سر پر اٹھا لیتا ہے ابھے جم جایا کر دیکھ تون نکلی ہو تیری ابھے جم جایا کر دیکھ میں تون ہو جاتا ہوں نہیں اچھا ایک آدمی جو ہے وہ سوفٹ ویئر انجینئر بن جائے گا باقی سب کو حقیر سمجھیں گا ابھے کیا جھک مرا رہے ہو دیکھو میں نے کیا کیا ہے باقی سب کو ایک آدمی آر وی میں چلا جائے گا اُس کو اپنے علاوہ سب سیویلین نظر آتے ہیں سب سیویلین ہیں اِن کو کیا بتا ہے سیویلین ہی آئے اِسی طریقے سے جب لطیفہِ انا میں نور آ جاتا ہے تو اُس کو صرف نور سمجھ میں آتا ہے عقل نورانی ہو جاتی ہے اور اُسی کام کا مشورہ دیتی ہے جس میں نور ملے جسرا عام بیچنے والا سب کو عام بیچنے کا مشورہ دے گا نا اب نور کی سمجھ تو آگئی ہے عقل کو اب لوگ اگر اللہ کو جاننا چاہتے ہیں اگر لوگ اللہ کو جاننا چاہتے ہیں تو سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کا فرمان ہوا کہ جب کسی کو اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے اب ظاہرِ دیدار لطیفہِ انا کے ذریعے ہوتا ہے یہ مخلوق اللہ کے روبر ہو جاتی ہے جب اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے لطیفہِ انا میں اللہ کا نقش آ جاتا ہے پھر عقل انسان کو اللہ کی طرف کھینچتی ہے پھر اس کی سمجھ میں نماز بھی نہیں آتی روزہ بھی نہیں آتا پھر اس کی سمجھ میں قرآن بھی نہیں آتا بھلے شاہ نے کہا کہ عسان عشق نماز جد و نیتی ہے عسان پلگ ہے مندر مسیطی وہ کیسے بھول گئے وہ عقل کی بات کر رہے ہیں بات یہ نہیں ہوتی کہ بھول گئے دل مائل نہیں ہوتا ہے نظروں کے سامنے لیکن دل مائل نہیں ہوتا اہمیت ختم ہو جاتی ہے سمجھ میں آگئے اب اللہ کو آپ جاننا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی مولوی کا لیکچر سنیں یا کسی ولی اللہ کی گفتگو سنیں فیض ہوگا ولی اللہ کی گفتگو سے نور ملے گا لیکن اللہ سمجھ میں تو نہیں آئے گا اللہ کو سمجھنا ہے تو اُس کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ دیدارِ الٰہی حاصل ہو جائے کیونکہ لطیفہ اِنہ جو عقل کو کنٹرول کرتا ہے جب وہ اللہ کے سامنے ہوگا تو پھر اللہ کے حسن سے وہ تر ہو جائے گا اور اُس کے اندر جو ہے یعنی وہ ڈیوائن سیچوریشن کا شکار ہو جائے گا اب یہ سیچوریشن کیا ہوتی ہے؟ کوئی چیز اِس طرح لب و لب بھر جائے کے مزید جگہ نہ بچے کسی کے لئے یہ ہے سیچوریشن جس طرح فیٹس ہوتی ہیں نا ایک انسیچوریٹڈ فیٹ ہے اور ایک سیچوریٹڈ فیٹ ہے تو سیچوریٹڈ فیٹ وہ ہوتی ہے جس کے مولیکل ساتھ ساتھ ہوتے ہیں اور بیچ میں گیپ نہیں ہوتا تو وہ آپ دو گھنٹہ بھی جو ہے پہاڑی کے اوپر چڑھتے رہے ہیں وہ جلے گی نہیں وہ چلی گئی اندر اُس کو ٹرانس فیٹ کہتے ہیں وہ جلتی نہیں وہ نکلتی نہیں کیونکہ سیچوریٹڈ ہے اسی طریقے سے جب انسان کا لطیفہ یا نہ اللہ کے رو برو ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کو سمجھنے لگتا ہے اللہ کا مزاج اُس کو سمجھ میں آتا ہے قرآنِ مجید تو صفتِ رحمان کا نور ہے اللہ کی ایک صفت ہے وہ لوگ احمق ہیں جو اللہ کی ایک صفت رحمان سے بنا ہوا قرآن ہاتھ میں پکڑ کے اللہ کی ذات کو سمجھنا چاہتے ہیں قرآن اللہ کی ایک صفت سے بنا ہے رحمان یعنی صفاتی نور ہے قرآن اُس سے آپ اللہ کو پہچانیں گے یہ تو ایسا ہو گیا کہ جیسے کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے کتنی اچھی ٹیکسی چلاتا ہے اُس کے اچھی ٹیکسی چلانے سے آپ اُس کی شخصیت کو پرکھنا چاہتے ہیں ٹیکسی چلانا تو ایک اُس کا فن ہے ٹیکسی چلانا تو اُس کی ایک ایٹریبیوٹ ہے ایک صفت ہے اُس کے ٹیکسی چلانے سے آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ اچھا یا بُرا انسان ہے اسی طریقے سے اللہ کی ایک صفت قرآن اللہ کا کلام ہے نا کیوں بھئی؟ اللہ مالقرآن الرحمان تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ رحمان سے متصف ہے اِس کے ذریعہ آپ اللہ کو جانی نہیں سیں یا کسی کا مرشد ایسا ہو جس کو دیدارِ الٰہی نہ ہوا ہو ہم کلام ہو گیا ہو صفاتِ نور کے ذریعے وہ مرشد کیا بتائے گا اپنے مرید کو کہ اللہ کیا ہے؟ اللہ کو جاننا ہے، اللہ کا عرفان حاصل کرنا ہے تو اُس کا واحد ذریعہ یہ ہوگا کہ آپ کا لطیفہِ انا اللہ کے روبرو ہو جائے پھر وہ جو لطیفہِ انا سے جڑی ہوئی عقل ہے اُس عقل کے اوپر اللہ کا حسن چھا جائے گا پھر اُس انسان کی عقل کیا ہو جائے گی؟ پھر اُس انسان کی عقل کہے گی کیا نماز پڑھ، کیا روزے رکھ، کیا نور کے پیچھے دوڑھ، سیدھا اللہ کے پاس جا کے بیٹھ جا۔ اُس کے علاوہ اُس کو کوئی سمجھ بھی نہیں آئے گا اِسی طرح لوگ چاہتے ہیں کہ جانے گوھر شاہی کون ہیں؟ اِسی طرح لوگ جاننا چاہتے ہیں گوھر شاہی کون ہیں؟ کون بتائے گا؟ کیسے پتا چلے گا؟ جیسے میں نے عرض کیا کچھ دیر پہلے کہ دو گروہ ہیں، ایک گروہ وہ ہے کہ جنہوں نے سرکار کے بارے میں سنا اور اُن کا سورس کیا تھا، مولویوں سے منفی پروپیگنڈا سنا یا اخبارات میں اُنہوں نے صحافیوں کے ذرد صحافت کا نتیجہ سرکار گوھر شاہی کی بارگاہ میں جو اُنہوں نے زیادتی کی اور غلط بیانی سے انصاف کے تقاضوں کے خلاف جھوٹ پر مبنی جو مضامین شائع ہوتے رہے اور لوگ اُن مضامین کے ذریعے گمراہ ہوتے رہے اور جو کچھ جانکاری، جو کچھ علم، جو کچھ بھی معلومات اُنہیں سرکار گوھر شاہی کے بارے میں حاصل ہوئی وہ جھوٹ کا پلندہ تھی تو وہ سرکار گوھر شاہی کو جان نہیں سکے اور دوسرا گروہ اُن لوگوں کا ہے جس کو میں نے مزید دو گروہوں میں منقسم کیا ہے سرکار گوھر شاہی کو فیض کے ذریعے جاننے والا اُن میں جو دو گروہ ہیں میں نے کہا ہے فیس بک پر لکھا کہ ایگزاوسٹڈ جو ہے وہ لیکچر ہوگا تو آپ یہ ذہن میں رکھیں اب وہ جو دو گروہ ہیں اُس میں ایک گروہ ایسا ہے جس کو عمومی فیض ہوا عام فیض اور ایک گروہ ایسا ہوا جس کو خصوصی فیض ہوا جن کو عمومی فیض ہوا وہ اپنے اُس فیض کی روشنی میں سرکار کو جانتے ہیں یعنی کسی کا قلب جاری ہوا کسی کے لطیفہِ روح جاری ہوا کسی کا لطیفہِ نفس بھی جاری ہو گیا کسی کا لطیفہِ انا بھی جاری ہو گیا اگر سیدنا گوھر شاہی سے آپ کو فیض ملا ہے اور اُس کی بنا پر آپ دینِ الٰہی میں داخل ہو گئے دیدارِ الٰہی ہو گیا عشقِ الٰہی مل گیا تو یہ عمومی فیض ہوا ہے آپ کو عشقِ الٰہی کا اقتصاب عشقِ الٰہی کی بانٹ عشقِ الٰہی کی تقسیم عشقِ الٰہی کی جود و سخا جو سیدنا امام مہدی گوھر شاہی کے لبھاِ مقدسہ سے حاصل ہو رہی ہے یہ سرکار گوھر شاہی کا ایک ادنا سا وصف ہے ایک ادنا سی صفت ہے اب اِس ایک صفت سے متصف ہو کر آپ پوری ذاتِ گوھر شاہی کو کیسے جانیں گے؟ اب اِس ایک صفت سے متصف ہو کر اِس ایک صفت سے آپ کو عشقِ الٰہی کا تحفہ مل گیا نعمتِ عزمہ مل گئی اللہ کے دیدار تک پہنچ گئے لیکن یہ تو ایک صفتِ گوھر شاہی سے ملا اِس ایک صفت کی روشنی میں جس کا سرکار کی ذات سے ہی تعلق نہیں بھئی اگر یہ فیض آپ کو دیدارِ الٰہی میں لے گیا اور سرکار گوھر شاہی کے بارے میں کچھ نہیں جان پائے اِس فیض سے تو پھر یہ عمومی ہی ہوا نا صفاتی ہی ہوا نا اگر اِس فیض سے گوھر شاہی کی جانکاری ہو جاتی پھر یہ خصوصی ہوتا فیض ملا گوھر شاہی سے اور معلومات حاصل ہوئی عرفان حاصل ہوا اللہ کا تو خصوصی کہاں ہوا یہ یہ تو عمومی ہے وہ فیض خصوصی ہے کہ جس فیض سے آپ ذاتِ گوھر شاہی کو جان پائیں وہ فیض خصوصی ہے کہ جس سے آپ سرکار گوھر شاہی کو جان پائیں اب گوھر شاہی کون ہے آپ کے لطیفہِ انا کو دیدارِ الٰہی ہو گیا آپ کے لطیفہِ انا سے جڑی ہوئی عقل پر اللہ سوار ہو گیا وہ صرف آپ کو اللہ کی طرف بھیجے گی عقل اب آپ گوھر شاہی کو کیسے جانیں گے ہے کوئی دنیا میں کوئی ولی کوئی فقیر کوئی درویش جو اس بات کو جھٹلا بھی دے اور یہ بھی کہہ دے کہ ہاں دیدارِ الٰہی کے بعد میں گوھر شاہی کو جان پایا دیدارِ الٰہی کے بعد تو دروازہ بند ہو گیا عقل کا اب تو تو اللہ کے علاوہ کسی کو جان ہی نہیں سکتا کیونکہ لطیفہِ انا جس کے ساتھ مشغول ہو گیا وہ اُس تک محدود ہو گیا لطیفہِ انا نور میں مشغول ہے تو تیری عقل تجھے نور کی طرف دھکے لے گی لطیفہِ انا اگر مشغول باللہ ہو گیا تو تیری عقل تجھے اللہ کی طرف دھکے لے گی 99 میں 1999 میں جب سرکار کے ساتھ سرکار نے حجرت فرمائی اور پاکستان سے انگلنڈ تشریف لے آئے تو میں سرکار کے ساتھ آیا بہت قریبی لمحات سرکار کے ساتھ گزارے لاہور ائرپورٹ پر سرکار کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا سرکار نے فرمایا کہ تم سامان کے پاس بیٹھو میں واش روم سے ہو کے آتا ہوں تو میں نے ارز کیا کہ سامان کوئی نہیں لے جائے گا سرکار میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں سرکار نے فرمایا نہیں تم سامان میں بیٹھ گیا پانچ منٹ چھ منٹ گزر گئے دس منٹ گزر گئے تو مجھ سے رہا نہیں گیا میں نے پانی کی ایک بڑی بوتل خریدی سامان کو چھوڑ کے واش روم کی طرف گیا دبے پاؤں سے چلتا ہوا آواز نہ ہو ناراض نہ ہو جائیں میں نے تو تم کو بٹھایا تھا تم آ کیوں گئے اور بوتل لے کے میں کھڑا تھا تو آواز دی بوتل اندر رکھ دو پھر جب واپس آ رہے تھے وہ واش روم سے تو تقریباً مجھے یاد ہے پینتالیس چھالیس سیکنڈ تک مستقل سرکار مجھے گھور گھور کی دیکھتے رہے ہیں پینتالیس چھالیس سیکنڈ تک یہ بہت بڑا عرصہ ہوتا اُس کے بعد مجھے سر میں درد شروع ہو گیا انگلینڈ آنے کے بعد اُس درد میں کیا ہوتا کہ میری آنکھیں لال ہو جاتی خون کی طرح اور یہاں سے درد شروع ہوتا اور آنکھوں میں جاتا اور میں تین تین چار چار گھنٹے بیٹھا رہتا رات میں شروع ہوتا تو رات بھر بیٹھا رہتا سر نہیں ہلا سکتا تھا سرکار نے بلایا ایک دن فرمایا کہ میں چیک کرتا ہوں تمہیں ہے کیا تو سرکار نے ہاتھ رکھا مجھے ابھی تک یاد ہے ہاتھ رکھا آنکھیں بند کی اور فرمایا کہ شیطانی مخلوق تو نہیں ہے یہ تو تمہارا لطیفہِ انا ہے جس کو تم نے بھوکا مارا ہوا ہے سرکار نے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ یاہو کا ذکر ملایا کرو نا پھر درد ختم ہو جائے گا یہ بھوکا ہے تو میں نے سرکار کی بارگاہ میں ارض کیا کہ سرکار میں اگر غستاخی کی معافی ہو تو ارض کرنا چاہتا ہوں کچھ آپ نے فرمایا بولو تو میں نے ارض کیا کہ سرکار میں چاہتا ہوں کہ میری روح میں سے ایک ایک روح صرف آپ کا نام لے تو جواب آیا کہ لطیفہِ انا کو اگر غزہ نہیں ملے گی تو اندھے ہو جاؤ گے تو ارض کیا دل گوارہ نہیں کرتا ہے سرکار اب تو کچھ بھی ہو جائے اب تو صرف آپ کا نام لینا ہے اندھا ہو جاؤں تو ہو جاؤں خیر ہے اندھا ہو جاؤں تو ہو جاؤں خیر ہے سایہِ غیر نشے من پہ گوارہ نہ کروں تو نہ مل پائے تو بِن تیرے گزارہ نہ کروں اگر آپ اپنا نام میرے لطیفہ انا میں نہیں ڈال رہے ہیں تو پھر کسی کا نہیں ہوگا تو نہ مل پائے تو پھر اُس کے بعد ہوا کیا؟ اُس کے بعد ہوا یہ سرکار کا نام تو نہیں آیا کیونکہ یہ جو مخلوقیں ہیں اللہ کی یہ اللہ کے مختلف مخلوقیں اللہ کے مختلف ناموں کے نور سے بنی ہیں جس طرح لطیفہ انا ہے یہ یاہو کے نور سے بنا ہے تو اب یہ صرف یاہو ہی کر سکتا ہے کچھ اور نہیں کر سکتا لہٰذا اب یا گوہر یا را ریاض تو لطیفہ انا نہیں کر سکتا وہ صرف یاہو کر سکتا ہے تو پھر سرکار نے کیا کیا؟ کہ ایک دن میں نے دیکھا لطیفہ انا کہ اندر لطیفہ انا جو ہے آپ نے وہ دیکھیں جو پانی کے بلبلے بناتے ہیں ببل پانی کے ببل کی طرح ہوتا ہے اور جب اس میں یاہو کا ذکر جاتا ہے تو ایسے پھولتا ہے پھولنا شروع ہو جاتا ہے اچھا پھر وہ ہے اُس کی رنگت ایسی کہ اُس میں جو بھی سامنے آتا ہے وہ جھلکتا ہے تو اب وہ ذکر تو نہیں شروع ہاتھ پاؤں تو چلا رہا تھا وہ لیکن اُس کو ذکر تو نہیں یاہو کا ملا یاہو کا ذکر تو اُس کو نہیں کیا گیا تو ایک دن میں نے دیکھا کہ سرکار نے لطیفہ انا کے اوپر اپنا ایک عکس بٹھا دیا اب وہ کیا ہوتا ہے اب وہ جو عکس ہے کبھی وہ عکس جو ہے یہاں گوشت میں خود جاتا ہے یہاں کبھی وہ گالوں کے اوپر آ جاتا ہے وہ عکس لطیفہ انا کا ہے عکس وہ لطیفہ انا میں ہے لیکن کبھی یہاں کبھی یہاں کبھی یہاں وہ گھومتا پھرتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر یہاں پر بھی ہوتا ہے اب جب سے وہ عکس آیا جب سے تو اب وہ عقل کہتی ہے گوھر شاہی کے علاوہ باقی سب فراڈ ہے یہ وہ عقل کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا وہ عقل کہہ رہی ہے میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی اور حق ہے جتنے بھی نبی آئے جتنے بھی ولی آئے اللہ کی ذات سب حق ہے لیکن یہ ایک ٹیکنیکل ایشو ہے جس طرح اگر لطیفہ انا کو اللہ کا دیدار ہو جائے اچھا مصیبت یہ ہے کہ دو ہیں ایک اللہ ہے اور ایک اللہ ہے ایک اللہ ہے مجھ سے پوچھنا اللہ کون ہے یہ جب وہاں تھا نا وہیل آنے والا تو اس کو اس وقت اللہ کہتے تھے جب وہیل آتا ہے جب ادھر آیا تو اس کا یہ نام نہیں ہے جبریل اس کا نام نہیں ہے یہ اس کا لخب ہے جیسے کہ یہ اگر تیل بیچے انڈیا میں تو یہ تیلی نہیں یہ بھی جارہا کپڑے دونے لگ جائے کسی کو تیلی دھوبی دیں انڈیا میں تو لوگوں کے پیشے کو ذات بنا دیتے ہیں یہ تیلی ہے یہ دھوبی ہے یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ قسائی ہے اب ہمارے کراچی میں وہ قسائی کا اگر کسی کا باپ قسائی ہو تو بولو دیکھو یہ قسائی نہیں ہے کوئی اگر دودھ بیچنے والا ہو تو کوئی گوسی جا رہا ہے تو انڈیا میں پیشے کو ذات بنا دیتے ہیں اسی طرح اللہ نے اس کا نام کچھ اور تھا کیونکہ اس کا ذات عالم ہے یعنی ذاتیہ جو عالم ہیں اور یہ جو انسانی عالم ہیں ان کے بیچ میں جو ہے وہ جوڑنے والا ہے یہ جو لفظ جبر ہے جبر کا مطلب ہے جوڑنا جبرائیل کا مطلب ہے دو مختلف عالمین کو جوڑنے والا یعنی وسیلہ لہٰذا اس کا نام جو ہے جبریل پڑ گیا اللہ نے رکھا لیکن اس کا نام اللہ ہے ایک ال ہے ال نہیں لام ایک لام ہے اللہ اور اس کا اللہ ہے تو جب اللہ کا عکس آ جاتا ہے لطیفہ اینا میں تو اللہ کا عکس اللہ کا حسن اس کے اوپر قابض ہو جاتا ہے پھر عقل جو ہے اللہ کے علاوہ اس کو کوئی سجائی نہیں دیتا سمجھ گئے آپ؟ تو گوھر شاہی کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ عقل گوھر شاہی کے حسن سے متصف ہو دعوے بہت کریں گے کہ میں جی سرکار کو جانتا ہوں آپ کہنا بالکل صحیح فرمایا آپ لیکن حق کیا ہوگا صرف سرکار گوھر شاہی کو وہ جان سکتا ہے کتنا جانے گا جتنا یہاں پر آیا ہے کلی طور پر کوئی نہیں جان سکتا جتنا آیا ہے لطیفہ اینا کی طرف اتنا جانے گا اور پوری کائنات میں کسی کے لطیفہ اینا کو عقس ریاض نہیں ملا کیونکہ ہے ہی نہیں یہ طریقہ ہی نہیں ہے یہ تو عطا ہوتی ہے جس گدی پہ دل آ جائے کتوں پر مٹی کے بنے انسانوں پر سیدنا گوھر شاہی کا اگر دل آ گیا تو یہ تو صرف سرکار گوھر شاہی کی عطا ہے کسی کا استحقاق نہیں ہے کوئی اس قابل نہیں ہے یہ سیدنا مالک الملک گوھر شاہی کی عطا ہے اور ان کی مرضی پر ہے جس کو چاہے عطا کر دیں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہوگا نہیں ابھی تک تو نہیں ہے کسی کے ساتھ یہ معاملہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آگے جا کے بھی نہیں ہوگا جس کو چاہے عطا کر دیں مالک ہیں وہ کیوں بھئی؟ مالک ہیں وہ جس کو چاہے عطا کر دیں اچھا اب یہ تو ہو گیا سرکار گوھر شاہی کو جاننا لیکن خصوصی جاننا ایک ہے امومی جاننا امومی جاننا کیا ہے اُس کی میں گفتگو آج کروں گا زمانہ جو تعرف سننا چاہتا ہے اب میں اُس تعرف کی طرف آتا ہوں لوگ دیندار ہو کر بھی بھونڈی بھونڈی باتیں کرتے ہیں جیسے کہ بہت سے مولویوں کا مسلمانوں کا یہ اعتراض ہیں کہ بھئی سرکار گوھر شاہی تو اُن کی اسٹیل کا کارخانہ تھا اور چولے بناتے تھے ہاں؟ بلکل صحیح بات ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے؟ کیا کریں پھر اب؟ تم لوگوں نے حضور کی نبوت کو رد کر دیا صرف اس وجہ سے کہ وہ بکریاں چراتے ہیں؟ ڈاکہ تو نہیں ڈالتے تھے نا؟ چوری تو نہیں کرتے کسی کا مال تو نہیں مارا اسلام نے کیا کہا ہے رزقِ حلال کماؤ تو کام کیا ہے یعنی اس کے اندر پریشانی والی بات کونسی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے سرکار گوھر شاہی اسٹیل کے چولے بناتے تھے تو کیا کریں؟ حضور پاک کی نبوت کو رد کر دیں کیونکہ وہ بکریاں چراتے تھے؟ اسی طرح سرکار گوھر شاہی کی ذات سرکار گوھر شاہی کے مرتبے کو آپ رد کر دیں گے صرف اس لیے کہ وہ اسٹیل کا کارخانہ تھا اور اسٹیل کے چولے بناتے تھے؟ ابے اکل کے ناخون لو گدھو جو باتیں تم کرتے ہو اگر وہی باتیں دینِ اسلام کے قوانین پر اپلائی کرو تو یہی اسلام تم کو مرتب قرار دے دے گا۔ پھر کہتے ہیں سرکار گوھر شاہی جو ہے وہ گجر خان میں پیدا ہوئے؟ ہاں تو؟ تو پھر کیا ہوا؟ بھر حضور پاک مکہ میں پیدا ہوئے تھے؟ حضور پاک مکہ میں پیدا ہوئے؟ اور سرکار گوھر شاہی گجر خان میں پیدا ہوئے؟ اچھا مکہ آج معزد ہے نا جس وقت حضور پاک پیدا ہوئے تھے اس وقت تو کفر کا گڑھ تھا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے جس جگہ پر آپ کو پیدا ہی اس لئے کیا گیا کہ وہاں پر نور کی شمہ جلیں، توحید کی شمہ روشن ہوں، لوگوں کے دل منور ہوں، کفر اور الہاد سے چھٹکارہ مل جائے اور ایمان کی کیفیت تاری ہو لوگوں کی زندگیوں میں، تین سو ساٹھ کعبے میں بتھے، اگر کعبے میں شرک اور کفر ہوتا تھا تو گلی بازاروں کے اندر توحید کے نعرے لگائے جاتے ہوں گے۔ کیوں بھئی؟ بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیدا ہوئے ہیں وہ بھی تو کفر کا گھڑ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوس ہوئے، اور آپ نے کفر اور الہاد اور شرک کی ان غلیص چیزوں کو آپ نے مٹایا، کیوں بھئی غلط ہے صحیح ہے؟ اب اگر کوئی گجر خان میں پیدا ہو تو کہتا ہے میں بھی گجر خان میں پیدا ہوں تو کیا میں امام ایدی ہوں؟ نہیں ابو جہل بھی مکہ میں پیدا ہوا تھا، اب پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ابی بن عبداللہ امیر المنافقین وہ بھی مکہ میں پیدا ہوا تھا، پیدا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی کہیں بھی پیدا ہوسکتا ہے؟ تم گجر خان میں پیدا ہوئے تو کیا مطلب ہے اس کا؟ ہاں یہ بات دل کو تکلیف دیتی ہے کہ تم جیسے لئین اور خبیص وہاں پیدا ہو گئے لیکن کوئی اجارہ داری تو قائم نہیں ہے، یعنی ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے یہ منافق پیدا ہو رہا ہے، کیا ہاتھ رکھو گے جا کے وہاں پہ؟ کہ یہ ہم پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے، جس کو جہاں پیدا ہونا ہے وہ تو ہو جائے گا۔ ابے جگوں سے کچھ نہیں ہوتا یہ انسان کی روح سے اس کا مقام بنتا ہے۔ جگوں سے کچھ نہیں ہوتا، اگر جگوں سے ایمانوں پر فرق پڑتا تو بتاؤ ابو جہل کیوں پھر ابو جہل ہے؟ کیا خیال ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پٹھواری بولتے ہیں، ہم پھر یہ ہو گئے، وہ ہو گئے، ابو جہل بھی عربی بولتا تھا اور فصیح عربی بولتا تھا۔ نہ تو اس سے کوئی شان آپ کی گھٹتی ہے کہ آپ کو عربی بولنی نہیں آتی، پھٹواری بولنی نہیں آتی، نہ اس سے آپ کی شان بڑھتی ہے کہ آپ کو بولنی آتی ہے۔ کیونکہ ہدایت اور عظمت کا تعلق ان بولیوں سے، ان جگہوں سے نہیں ہے، عظمت کا تعلق انسان کے قلب کے منور ہونے میں، اس کی روح کے منور ہونے میں ہے۔ کتنا رب کا قرب حاصل ہے، اس بات میں مزمر ہے آپ کی عظمت، اس بات میں مزمر نہیں ہے کہ آپ مکہ میں پیدا ہو یا گجر خان میں۔ تو سیدنا گوھر شاہی گجر خان میں پیدا ہوئے، فرق تو نہیں پڑتا کہیں بھی پیدا ہو جاتے، اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اب جیسے حضرت علی ہیں خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے حضور پاک تو نہیں ہوئے تھے، اگر حضور پاک پیدا نہیں ہوئے خانہ کعبہ میں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے کوئی خاص عظمت نہیں ہے۔ ہمارے شیعہ جو بھائی ہیں یہ اس بات میں بڑی عظمت سمجھتے ہیں۔ اچھا اس وقت خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے جب وہاں تین سو ساٹھ بت تھے اور مسلمان کہتے ہیں وہ غلاست کا شکار تھا۔ نہیں، بڑی عظمت ہو گئی جناب، تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے وہاں پر غلیظ ہے، فتح مکہ ہوا تو آپ نے اس کو دھویا جھاڑا پہنچا پاک کیا۔ لیکن جب حضرت علی کی پیدائش کی بات آتی ہے تو اس میں ان کی عظمت ہے کہ وہاں پیدا ہوئے۔ سوچو تو صحیح بھائی، اگر خانہ کعبہ میں پیدا ہونا عظمت کی دلیل ہے تو حضور پاک وہاں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ اور پھر حوالہ بھی دیتے ہیں، کیا؟ کہ جی بی بی مریم جب پریگنٹ تھی تو جبریل نے آکے ان کو کعبہ سے نکال دیا کہ یہ پاک جگہ ہے چلی جاؤ، تو اس وقت پاک جگہ ہوگی شاید؟ دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی پیدا ہوا، اس میں ناپاکی تھی، غلازت تھی۔ ایسی ایسی باتوں میں قصے کہانی بنا بنا کر کے لوگوں کے اظہان کو غلیظ بنا رہے ہیں، اپنی رائے شامل کر کے اپنا بغض شامل کر کے جھوٹی عظمت کے مینار کھڑے کر رہے ہیں۔ ان سے کوئی حاصل نہیں ہوگا، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے ان چیزوں سے۔ کہ آپ کہاں پیدا ہوتے ہیں اور آپ کی زبان کیا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں عربی نہیں آتی، لیکن پھر بھی اللہ نے قبول کر لیا تھا، قلب اللہ اللہ کرنے لگ گیا تھا بھئی۔ اگر عربی بولنا اتنا ضروری ہوتا تو پھر عربیوں کے علاوہ کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا۔ آپ جیسے قرآن شریف میں آیا کہ اور ہم نے قرآن مجید کو عربی میں اس لئے نازل کیا تاکہ تمہاری سمجھ میں آجائے۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ اللہ میاں تو یہ چاہتے ہیں صرف عربیوں کی سمجھ میں آئے قرآن، تو سندھی، پتھان اور جناب اردو بولنے والے یہ بیچارے کہاں جا کے جھگ مرا ہے۔ بھئی جو اللہ نے قرآن شریف میں آیت نازل کی ہے اس میں تو یہ لکھا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی میں اس لئے نازل کیا تاکہ تمہاری سمجھ میں آجائے۔ اچھا ہماری زبانی عربی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہماری سمجھ میں آئے۔ یہ بات نہیں ہے۔ وہ جو پھر حضورﷺ کے بعد ولایت کا سلسلہ شروع ہوا اور ولی گئے ان ولیوں کو جو فیض ہوا اللہ کی طرف سے تو پھر ان کے اوپر جو آتے تھے نا الہام وہ قرآن مجید کے وہ ان کی اپنی زبان میں ہوتے تھے۔ ہاں نا تب ہی تو شاہ عبداللطیب بٹائی نے کہا سندھی زبان ہے ان کی انہوں نے کہا کہ میری یہ جو شاعری ہے یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ اُدھر فارسی والے نے بھی شور مچایا مولانا روم نے کہ یہ جو میری مسنوی ہے اس کو شاعری مت سمجھو یہ فارسی کا قرآن ہے۔ اُدھر پیر محمد بخش جو تھے انہوں نے بھی کہہ دیا سیف الملوک لکھے کہ اے بھی قرآن ہی اسی کڑا کھوتی نو حطلہ ہے۔ سندھی والوں کا ترجمہ قرآن ہو سکتا ہے فارسی والوں کا ہو سکتا ہے پنجابی کا کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اُس کے بعد جہاں جہاں اہلِ ایمان کی روحیں آتی رہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید کو اُن ولیوں کے اوپر اُسی زبان کے اندر اُن کو فیض دیا۔ تو نہ زبان کی کوئی اہمیت ہے میرے بھائی نہ جگہ کی کوئی اہمیت ہے جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں رمضان میں مر جاؤ تو جنت میں لے۔ اب جب رمضان میں مرو تو جنت میں جاؤ تو پھر دائش والوں نے کہا کہ رمضان آگیا خوب مارو۔ تو اب جو رمضان کے مہینے میں پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں تو اُن میں لوگ شور کیوں ہو جا رہے ہیں؟ تم تو رمضان میں مرنا چاہتے تھے نا مرو نا جنت میں جاؤ سیدھے۔ اِس کا مطلب ہے کہ وہ کہتے تھے حقیقی طور پر ایسا کچھ ہے نہیں کہ رمضان میں مریں گے تو جنت میں جائیں گے۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں مدینے میں مریں گے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ مکہ اور مدینے میں جتنے بھی منافقین رہ رہے تھے جب اُن کی موت کا وقت قریب آیا تو کیا اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے اُن کو باہر دھکے دے کے نکال دے۔ نکل جاؤ مدینے سے مدینے کے باہر جا کے مرو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں مرنے والا مومن ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی منافق اور کافر وہاں نہیں مرتا۔ اللہ تعالیٰ اُن کو مکہ بدر کراتا مدینہ بدر کراتا کہ یہاں کیوں مر رہے ہو وہاں جا کے مرو۔ اِن چیزوں میں کچھ نہیں رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکریاں چراتے۔ اُس کے بعد خطیجت القبرہ نے آپ کو نوکری پر رکھ لیا اور خافلے کے ساتھ بھیجا، شام کا سفر کر کے آئیں، تجارت کے لئے گئے۔ تو آپ نے بکریاں بھی چرائیں ہیں، آپ نے نوکری کہیں گے اور کیا کہیں گے اُس کو؟ بھئے حضور پاک اپنا مال تو لے کے نہیں گئے تھے اُدھر تجارت کا، خطیجت القبرہ کے لے کے گئے تھے نا، وہ تو نوکری تھی نا۔ تو حضور پاک نے بھی نوکری کی ہے، اُنہوں نے بکریاں بھی چرائیں ہیں، بکریاں جب چراتے تھے تو سیلف امپلوئیڈ تھے۔ اُس کے بعد جب نوکری کی تو اُس کے بعد امپلوئی بن گئے ہیں۔ اگر گوھر شاہی ستیل کا کارخانہ کھولنے چولے بنا لیں تو لوگوں کو اسلام بھول جاتا ہے۔ حضور پاک کی مثال بھول جاتی ہے، سارے انبیاء اکرام کی مثال بھول جاتی ہے۔ شرم کرو، بغیرتو، حیاء کرو، اسٹیل کا کارخانہ بنایا، چولے بنائے ہیں، حلال کام کیا ہے، حرام نہیں کیا، دین نہیں بیچا، ممبر پر بیٹھ کے، حلال کام کیا ہے۔ چوری تو نہیں کی ہے، اس سے کیا لینا دینا ہے مرتبے کا، کہ اسٹیل کے چولے بنائے یا سونے کے چولے بنائے، یہ ساری بکواس کی باتیں ہیں۔ سیدنا گوھر شاہی نے مختلف کام کیے۔ یہاں تک کہ یعنی ہیدر آباد میں جس طرح ٹیکسی وغیرہ چلتی ہیں، اس طرح سوزوکی کا پک اپ ہوتا ہے، اس کے پیچھے ہڈ لگایا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر بھی سواری بٹھا کر کے لے کے جاتے ہیں، وہ بھی چلائی ہے۔ حلال کمانے میں حضورﷺ کی سنت ہے حلال کمانا، امام مہدی سیدنا گوھر شاہی نے بھی حضورﷺ کی سنت کی طرح حلال کمایا ہے، کسی کا مال نہیں مارا، دین نہیں بیچا، فرقیں نہیں بنائے، تمہاری تم تو ممبرِ رسولﷺ پر بیٹھ کر دین بیچ رہے ہو، نام مصطفیٰ بیچ رہے ہو۔ لیکن سیدنا گوھر شاہی نے تو حق حلال کمایا ہے، اور پھر جو بھی آپ نے کام کیا اس میں نقصان ہوا، نقصان کیوں ہوا؟ ایک دن جبریل نے آکے کہا کہ آپ اس دنیا میں اس لئے تھوڑی آئے ہیں، نقصانی ہوگا، آپ اس لئے آئے ہی نہیں ہیں۔ بلاخر پھر کام دھندہ کو خیر بات کیا اور جناب جنگلوں میں چلے گئے۔ وہ عشق کی جو علا اور روشن ہے جنگل میں چلے گئے۔ تین سال جنگل میں آپ نے وقت گزارا اور جنگل سے جب واپس آئے ابھی جنگل میں ہی تھے۔ کہ نبی پاکﷺ کا گمبتِ خضرہ مسجدِ نبوی پوری وہ اڑ کر وہاں آئی۔ اب جن لوگوں کو علم نہیں ہے جانتے نہیں ہوگئے اچھا مسجد نبوی اڑ کے آ سکتی ہے۔ رابیہ بصری کے لئے پورا خانہ کعبہ اڑ کے آئے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے رابیہ بصری کے بعد۔ کہیں لکھا ہے قرآن و حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ ریٹائر ہو گئے ہیں، اب کوئی کرامت نہیں ہوگی، اب کوئی موجزہ نہیں ہوگا، اب کوئی کرشمہ نہیں دکھایا جائے گا۔ جو کچھ بھی ماضی میں ہو گیا، غوث پاک کے ساتھ، رابیہ بصری کے ساتھ، حضور پاک کے ساتھ، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بس اسی کے اوپر گزارا کرو میرے پیارے پیارے مخلوقوں۔ اب کوئی مارکہ نہیں ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ریٹائرمنٹ لے چکے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے نا بھئی، اللہ تعالیٰ ریٹائر تو نہیں ہوا ہے۔ نہ اللہ کے خوانین بدلے ہیں۔ ایک بوڑھی عورت رابیہ بصری گھڑے پر بیٹھ کر عراق سے مکہ جا رہی ہے حج کرنے کے لیے۔ اب وہ غضہ بچارہ کتنے دور چلتا، اتنی شدید گرمی میں غش کھا کے مر گیا اور وہ عورت وہ بیٹھ گئی نیچے زمین پہ کہنے لگی میں تو تیرا حج کرنے جاری تھی، تُو نے میرا غضہ ہی مار دیا نہیں جاؤں گی میں حج پہ آگا۔ اب اللہ تعالیٰ عورتوں کے موہ نہیں لگتا ہے، اللہ نے کہا سستے میں جان چھوڑی آئے گی، کعبے کو کہا جاؤں بھئی۔ اور وہ کعبے نے جا کے تواف کیا، وہ اللہ میں اسے اتنا خوش ہوئی، اتنا خوش ہوئی کہ ہاف کل اندر بن گیا۔ کیوں بھئی؟ اب ان کو چھپ کرانے کے لیے کعبے کو بھیج دیا اللہ نے۔ سیدنا گوھر شاہی کے پاس گمبدِ خضرہ بھی نہیں آسکتا، اللہ اکبر وراللہ الحمد۔ بھئی اللہ تعالیٰ کی طاقتوں کو زوال آ گیا ہے کیا؟ یہ بیٹری لو ہو گئی ہے، ویسی کی ویسی ہے نا بیٹری؟ تو جو پہلے ہوتے تھے کرش میں وہ آج کیوں نہیں ہو سکتے؟ خانہ کعبہ آسکتا ہے، تو گمبدِ خضرہ تو خانہ کعبہ سے تمہارے نزدیک چھوٹی چیز ہے نا، تو گمبدِ خضرہ کیوں نہیں آسکتا، گمبدِ خضرہ آیا، زمین پر تھما، لعنت اللہ علی القاذبین، قاذبوں پر اللہ کی لعنت ہو، محمد الرسول اللہ برامد ہوئے، محمد الرسول اللہ برامد ہوئے اور سیدنا گوھر شاہی کو گلے لگایا، اور پیغام دیا کہ آپ اس امت کے امام مہدی بن جائیں۔ سیدنا گوھر شاہی نے فرمایا کہ میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں لیکن بس میں یہی پر رہنا چاہتا ہوں جنگل میں، اب دنیا میں نہیں جانا چاہتا، اب چلے گئے، پھر لال شہباز قلندر کو بھیجا اللہ نے، اب جو لال شہباز قلندر کو بھیجا تو وہ کیا بھیجا تھا؟ وہی جسہِ توفیقِ الٰہی شیر والا وہ آیا، اب اس جسہِ توفیقِ الٰہی کی دوستی تھی۔ لہٰذا کنونس کرنے میں کامیاب ہو۔ سرکار گوھر شاہی نے کہا کہ ہم ان کو تو انکار نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آپ اللہ کی طرف سے اس بارِ امانت کو لے کر، اتنے بڑے بوجھ کو لے کر اور جنگل چھوڑ کے دنیا میں آگئے۔ اور حیدر آباد شہر سندھ میں چوک کے اوپر صبح کھڑے ہوئے اور صبح سے کھڑے ہو کر رات تک ایک مقام پر کھڑے رہے۔ اس لیے کہ آتے جاتے لوگوں کو دیکھوں کہ یہ کتنے گندے ہیں، ان میں کتنے جنات ہیں، ان پر میری ڈیوٹی لگنے والی ہے۔ تو ہزاروں لوگ گزرے ہوں گے وہاں سے، آپ نے فرمایا کہ ایک شخص ایسا نہیں تھا جس میں درجوں نہ نہیں، سینکڑوں جنات سے ایک بھی کم ہو۔ یہ انسانیت کا عالم ہے کہ تمہارے اندر شیطان جن گھسے ہوئے ہیں، بے شمار جنات کسی میں خبیص جن گھسا ہوا ہے، کسی میں شریر جن گھسا ہوا ہے، کسی میں مردود جن گھسا ہوا ہے، کسی میں شہوانی جن گھسا ہوا ہے۔ اور تمہیں ان غلازتوں سے نکالنے کے لیے، تمہارے سینے کو منور کرنے کے لیے، شمع توحید تمہارے سینے میں روشن کرنے کے لیے، سیدنا گہور شاہی دعوت دے رہے ہیں۔ کہ آؤ، نہ تم سے نظرانہ طلب، نہ تم کو بیعت کرنے پر مجبوری، نہ تم نے بیعت کرنی، نہ تم نے نظرانے دینے، نہ کوئی کمیٹمنٹ ہے۔ یہ ایک راز ملا ہے کہ کس طرح تمہارے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کر کے تمہارا تعلق اللہ سے جوڑ دیں۔ جا اگر تمہارے دل میں اللہ کا نور آ جائے تو دعا دے دینا، ورنہ تم دے کیا سکتے ہو۔ یہ سرکار گہور شاہی کی کال ہے، یہ سرکار گہور شاہی کا مشن ہے، یہ سرکار گہور شاہی کا پیغام ہے۔ سرکار گہور شاہی فرماتے ہیں کہ بخشش امتی کی ہوگی، بخشش امتی کی ہوگی، شفاعت امتی کی ہوگی، تم امت نہیں رہے، تم تو کوئی شیعہ ہو، کوئی وہابی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہلِ حدیث ہو، کوئی مرضی ہی ہو، آپ نے فرمایا امتی میں نور ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشادِ گرامی ہے انا من نور اللہ والمؤمنین من نوری کہ میں اللہ کے نور سے بنایا گیا ہوں اور مومنین کو میرے نور سے بنایا گیا ہے اگر تم مومن ہو، حضور کے نور سے بنے ہوئے ہو تو پھر تم شیعہ، سنی، وہابی، دیوبندی کیوں ہو؟ آج کیوں نہیں کہتے ہو کہ میں امتی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تمہارے سٹینڈرز جدہ جدہ کیوں ہیں؟ ایک کے نزدیک اہلِ بیعت کی محبت سب سے افضل ہے، دوسرے کے نزدیک صحابہ کی محبت سب سے افضل ہے، تیسرے کے نزدیک محمد رسول اللہ کی محبت سب سے افضل ہے چوتھے کے نزدیک اللہ کی محبت سب سے افضل ہے، یہ امتی کہتے ہو سٹینڈرز نہیں ہیں امتی تو وہ ہے کہ جس کی زندگی میں، جس کے سینے میں اللہ کی محبت بھی ہو، محمد رسول اللہ کی محبت بھی ہو، اہلِ بیعت کی بھی ہو، صحابہ اکرام کی بھی ہو، اولیاء کی بھی ہو، فقراء کی بھی ہو اس کے بعد ہر انسان کی محبت ہو، کسی کو نقصان پہنچانے والا نہ ہو سیدنا گوھر شاہی نے کیا پیغام دیا کہ جب تمہارے سینوں سے نور نکل گیا تو شیطان آ گیا، پھر شیعہ سنی وہابی بنتا گیا اب دوبارہ وہ نور تمہارے سینے میں آ جائے تو اللہ قسم کبھی نہیں کہو گے کہ میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، میں مرضی ہوں صرف یہی کہو گے کہ امت ہوں تمہارا یا رسول اللہ، یہ پیغامِ گوھر شاہی ہے، امت کو بنانے کا پیغام، شیرازہِ اسلام جو بکھر گیا تھا، اس کو دوبارہ سے اس کے خدموں پر کھڑے کرنے کا پیغام، اور جو فرقہ پرست اناثر تھے جن کی دکانیں بند ہو رہی تھیں وہ اس پیغام سے کیوں کر خوش ہو سکتے تھے؟ انہوں نے اپنی دکان کو بچانے کے لیے اس پیغام کو دبانے کا فیصلہ کر لیا، لہٰذا سارے شیطان اکھٹے ہو گئے، بریلوی شیطان، سنی شیطان، اہلِ سنت والجماعت کا شیطان، تبلیغی جماعت کا شیطان، شیعہ کا شیطان، وہابی کا شیطان، مرزئی کا شیطان، یہ سب شیطانی تو تھے، امتی تو نہیں تھے نا یہ، یہ سارے شیطان اکھٹے ہو گئے گوھر شاہی کے خلاف، فتوے جاری کر دیئے یہ تو کفر ہے، یہ تو کفر ہے۔ غلط سلط باتیں اُن کے متعلق بیان کی، کسی نے کہا جی گوھر شاہی کہتے ہیں نماز نہ پڑو اور سرکار گوھر شاہی کیا فرماتے ہیں؟ کہ میں نماز کے منخیر کو کافر جانتا ہوں، بہتان لگائے سیدنا گوھر شاہی کی ذات پر، ایک ایک بات جو اُنہوں نے سرکار گوھر شاہی کی مخالفت کے مد میں رکھی، اپنے ایجنڈے میں وہ سارا کا سارا جھوٹ اور بہتان کا پلندہ تھا۔ سیدنا گوھر شاہی نے تو یہ فرمایا کہ نماز حقیقت کی تلاش کرو، اِن نمازوں کو چھوڑ دو جن سے تم تباہ ہو رہے ہو۔ نمازوں سے تباہ بھی ہو سکتے ہیں، یہ گوھر شاہی کا پیغام نہیں، یہ قرآن مجید کا پیغام ہے۔ فَوَائِلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ أَنْصَلَاتِهُمْ سَاهُمْ اور تباہی ہے ایسی نمازوں کیلئے کہ جو نماز حقیقت سے غافل ہی ہیں، سیدنا گوھر شاہی نے لوگوں کو نماز حقیقت کا پیغام دیا۔ اور نماز حقیقت کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کا پیغام ہے، آپﷺ نے فرمایا لا صلاة الا بحضور القلب، کہ قلب حاضر نہ ہو تیرا تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اب آپ پڑھتے رہے ہیں، وہ ہو ہی نہیں رہی، تو ضائع ہو رہا ہے نا۔ سیدنا گوھر شاہی آگے فرماتے ہیں کہ تمہاری نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، قلب کو اللہ اللہ میں لگا لو تاکہ تمہیں نماز محصر آ جائے۔ اس بات کو انہوں نے موڑ توڑ کر کہہ دیا کہ یہ نماز کے قائل نہیں ہے۔ کتنی بڑی بددیانتی ہے اور وہ لوگ بددیانتی کر رہے ہیں جو دین کے ٹھیکے دار ہیں۔ عام آدمی کی لغزش معاشرے کو نہیں بگاڑتی اور اگر عالم کا قدم لرس جائے تو پوری امت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ آج اس امت کا شیرازہ اسی لیے بکرا ہے کہ اس امت کے جو علماء ہیں ان کے سینوں میں شیطان شہبت اور رو برداب لالچ بھر گیا ہے نوٹ آ گئے ہیں۔ عشق مصطفیٰ نکل گیا ہے نورِ توحید نکل گیا ہے ان کے سینوں میں تعلیمِ مصطفیٰ باقی نہیں رہی۔ سیدنا گوھر شاہی کا پیغام کیسے سمجھ میں آئے گا جب ان کی عقلوں پر پردے پڑ چکے ہوں ان کے سینوں پر کفل لگ چکے ہوں تو پھر سیدنا گوھر شاہی کا پیغام کیسے سمجھ میں آئے گا۔ یہ پیغام تو ان کے لیے ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت و عشق چاہتے ہوں اپنی زندگیوں میں انقلاب لانا چاہتے ہوں اپنی نمازوں کو اللہ تک پہنچانا چاہتے ہوں یہ ان کے لیے ہے